بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام عدیل بحث اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی الیکٹر یوٹیوب چینل پہرے دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس روٹری سوچ کی کنیکشن کس طریقے سے کیے جاتے ہیں دوستو اس کو سلیکٹر سوچ بھی کہا جاتا ہے اور روٹری سوچ بھی اس کو کہتے ہیں دوستو اس سوچ کے استعمال ان جگہوں پر کیے جاتا ہے جہاں پر دو الگ الگ سپلائی آپ کی پاس موجود ہوں یعنی کہ اگر آپ کی پاس دو میٹر لگے ہیں تا بھی آپ اس سوچ کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاس ایک میٹر ہے اور ایک جنریٹر ہے تا بھی آپ اس سوچ کو اپنی گاری کے اندر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو اگر اس کے اوورویو کی بات کروں تو اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ سارا کمپنی کا 32 امپیر کا روٹری سوچ ہے یعنی کہ 32 امپیر تک یہ لوڈ آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں یہاں پر اس کا کور لگا ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے اس کی جو پوزیشن ہے وہ پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہاں پر دوستو اس وقت یہ 0 پوزیشن پہ ہے اگر اس کو آپ 0 کی اوپر سیلیٹ کریں گے تو دونوں سپلائی کو یہ بند کر دے گا 1 کی اوپر ایک سپلائی کو یہ آن کر دے گا تو آپ کا گار کا سارا لوڈ وان پہ چلی گا اور اس طریقے سے اگر 2 پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو 2 پہ سیلیٹ کر لینا ہے دوبارہ سے یہاں پر یہ 0 پہ آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اب یہاں پر ہمارے پا یہ 60 امپیر کی ایک کنیکٹر سٹریپ ہے جس کیلئے ہم اس کا استعمال کریں گے کہ دو میٹر کے کنیکشن ہم اس کے اندر کرنے جا رہی ہیں تو اب یہاں پر اس کا یہ بکس ہوتا ہے جس کی اوپر اس روٹری سوچ کو فٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو مکمل آپ کو سیٹ ایپ بیس ٹیپ اس کا سارا کنیکشن کر کے دکھاؤں گا تو یہ جو سوچ ہے دوستو اس کو ہم نے اس لگڑی کے پیس کی اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو فیلالہ ہمارے پر یہ پیسی ایویلیبل تھا کیونکہ جی جگہ پر ہم نے لگانا ہے وہاں پر جو دیوار ہے وہ پلس تر نہیں کی گئی ہے تو اس لئے فیلالہ ہم نے ارز اس کو اس لگڑی کے اوپر ہی فٹ کرنا ہے تو یہاں پر دوستو اگر اس کے ان سائیڈ ویو کی بات کروں تو اس کے اندر آپ کو مختلف پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس سائیڈ پر آپ کو یہ چار پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہماری مین سپلائی کے لئے استعمال کی جاتے ہیں یعنی کہ ان پوائنٹ کے اوپر آپ نے جو مین سپلائی آپ کی ہوگی اگر آپ کے پار میٹر کی سپلائی ہیں تو دونوں میٹر کے اپنے وائر یہاں پر لگانی ہے اور اس طریقے سے جنریٹر ہے تو اس سائیڈ پر آپ کی جنریٹر کی وائر لگیں گی ٹھیک ہے دوستو تو آگی چال کے میں آپ کو مکمل اس کا ایک ایک پوائنٹ صحیح بہترین طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا تو بس ویڈیو کا اپنے اینڈ دیکھنے ہے تو یہاں پر دوستو اس سائیڈ پر اس کے یہ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے آوٹپورڈ لوڈ کے پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس میٹر وان کی جو فیس وائر ہے وہ ہے ٹھیک ہے میٹر وان کی فیس آپ نے یہ تصور کر لینی ہے تو یہ جو ہمارا یہ والا پوائنٹ ہے اس پہ آپ نے میٹر وان کی جو یہ فیس وائر ہے لگا لینی ہے چاہے میٹر ٹو کی بھی لگا سکتے ہیں بس آپ نے دو پوائنٹ ایک سمجھ میں کر لینے ہیں کہ آپ ان کی اوپر میٹر کی وائر لگا رہے ہیں یا جنریٹر کی لگا لینے ہیں سیمی کنیکشن ہوگا تو دوستو یہاں پر میں وائر کو اس طریقے سے یہ بینٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کے اندر ہم سکری کو لگائیں گے لیکن جس کا پراپر طریقہ کا کنیکشن کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لئے تھمبل کا استعمال کریں لیکن فیلال میرے پالا اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پر دوستو اس طریقے سے ایک پوائنٹ پر آپ نے یہ میٹر وان کی جو فیس وائر ہے وہ لگا لینی ہے تو یہاں پر ہم یہ میٹر وان کی فیس وائر کو اس پوائنٹ کے اوپر لگا لیتے ہیں اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے بلکل کسی قسم کی سپارکنگ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر دوستو ہم نے ایک پوائنٹ پر یہ میٹر وان کی فیس لگا دی ہے اب اس طریقے سے ہم نے نیوٹر وائر لگانی ہے تو یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے دوستو یہ ہمارے نیوٹر رکھا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے ہم نے وائر کے اندر سے اس ایکریو کو گزار لینا ہے تاکہ یہ بالکل ہمارا پوائنٹ کے ساتھ اچھی طریقے سے فٹ ہو جائے تو یہاں پر ہم نے یہ میٹر ٹو کی جو نیوٹرل وائر ہے وہ لگانی ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر ہمیں اس میٹر ٹو کی نیوٹرل وائر کو لگا لیں گے یہاں پر بھی اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے تاکہ کسی قسم کی جو لوزنگ ہے وہ پوائنٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سحمد میں ہمارے جو میٹر وائر ہیں وہ لگ چکی ہیں یہاں پر آپ میٹر ٹو کی بھی لگا سکتے ہیں یا جنریٹر اگر آپ کے پاس جنریٹر کی سپلائی ہے تو بھی وہ آپ اس کی وائر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سحمد میں ہمارے میٹر وائر لگ چکی ہیں اب دوسری سحمد میں یہاں پر ہم نے ریڈ وائر لگائی ہے سیم اسی سحمد میں ہم نے میٹر ٹو کی فیس لگانی ہے لیچے ہم نے نیوٹر لگا دینی ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹری کے اس حمد میں ہماری ہے جو چار پوائنٹ تھے ان پر ہم نے دو الگ الگ سپلائی کی جو وائر ہیں وہ لگا دی ہیں اب یہاں پر دوستو ہم نے جو آؤٹ لوڈ لینے ہیں اس روٹری سوچ سے ان کی وائر لگانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پوائنٹ ایک ایک حمد میں آپس میں ٹیچ ہیں تو یہ چاروں ہماری جو پوائنٹ ہیں یہ ایک ہی ہیں تو آپ کسی بھی ایک سیٹ پہ آپ نے ایک وائر لگا لینی ہے جو کہ آوٹپورٹ آپ کے لوڈ کی وائر ہوگی تو یہاں پر بھی دوستو ہم اس وائر کو اچھے طریقے سے یہاں سے ٹائٹ کریں گے یہ ہمارے آوٹپورٹ لوڈ کی فیس وائر ہے اب دوسرے پوائنٹ پہ ہم نے نیوٹل لگا لینی ہے تو اس حمد میں ہم نیوٹل کی وائر لگا لے رہے ہیں چاہے تو جو آپ کو دوسرے دو پوائنٹ خالی نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اس حمد میں بھی اگر آپ کی پاس زیادہ وائر ہے تو اس حمد میں بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہماری لوڈ کی وائر ہوگی اور اس حمد میں ہماری یہ دونوں سپلائی کی وائر ہوگی اب اس کو ہم نے اس باکس کی اوپر روٹری کو فٹ کرنا ہے تو یہاں پر دوستو اس لگڑی کی اوپر ہم نے اس باکس کو پہلے فٹ کر لینا ہے تو جلتی سے اس کی ساری فٹیں کو میں مکمل کر لیتا ہوں چاروں کونوں کے اندر ایک ایک سکریو کو لگا لیں گے تو یہاں پر ہماری یہ باکس لگڑی کو اوپر فٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے یہ کنیکٹر سٹریپ اس طریقے سے نیچے لگانی ہے اس کو بھی لگڑی کو اوپر سکریو کے مدد سے فٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ساری فٹیں مکمل ہو چکی ہے اب دوستو اس کے بعد یہ جو ہماری روٹری سوچا ہے اس کو ہم نے کور کے اوپر فٹ کرنا ہے تو کور کے اوپر فٹ کرنے کا بہت سیمپل سٹریپ آیا ہے اس طریقے سے آپ نے پہلے گزار لینا ہے روٹری کو پھر اس کور کو آپ نے اوپر رکھنا ہے پھر اس کے بعد اس کے نیچے دونوں سکریو لگے ہوتے ہیں اور چاروں کونوں کے اندر ایک ایک سکریو ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے فٹ کر لینا ہے تو جلتی سے یہاں سے اس کے مفٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس فیٹے مکمل کا لیا ہے سبھی وائر کو ہم نے کنیکٹر کے پاس پہنچا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر دوستو ہماری رائٹ سائٹ پہ یہ دونوں وائر میٹر 1 کی نیوٹل فیس وائر ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ان وائر کو ہم نے کنیکٹر کے انہا لگانا ہے یہ ہماری میٹر 2 کی ہیں یہ ہماری لوڈ کی ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ جو فیس وائر ہوگی فیس وائر کو ہم نے اس کنیکٹر کے اس پوائنٹ پر لگا دینا ہے نیوٹل کو ہم نے اس پر لگا دینا ہے اور اس طریقے سے میٹر ٹو کے جو فیس وائر ہوگی اس کو ہم نے یہاں پر لگا لینا ہے اور نیوٹل کو ہم نے یہاں پر لگا لینا ہے اور سیم اسی طریقے سے ہم نے آرپورڈ لوڈ کی دونوں وائر کو یہاں پر لگا لینا ہے تو یہاں پر جلتی سے میں لگا لیتا ہوں پھر اس کی مکمل آن کرا کے اس کی ٹیسٹنگ بھی کراتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سب ہی وائر اس کے اندر بہترین طریقے سے لگ چکی ہیں تو دوستو آپ یہ جو ہم نے کنیکٹر لگایا ہے ان کے ساتھ ہم نے دونوں میٹر کی جو سپلائی کی وائر ہے انپوٹ کی وہ لگا لینے ہیں اور آگے ہم نے جو لوڈ لگان ہے ان کی وائر بھی لگا لینے ہیں تو سب ہی وائر میں لگا لیتا ہوں پھر اس کی مکمل ٹیسٹنگ رہا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کس پوزیشن پہ یہ ہمارا روٹری سوچ کام کرتا ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے سارے کنیکشن مکمل کر لی ہیں لوڈ کی طور پر میں نے ایک بلپ لی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اب اگر لوڈ کو میں نے چلانا ہے میٹر وان پہ تو روٹری کو ہم نے ایک پوزیشن پہ کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا جو سارا لوڈ ہے یہ ہمارا میٹر وان پہ چلے گا یہاں پہ یہ آف ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے سارا لوڈ میٹر ٹو پہ چلانا ہے تو آپ نے اس کی پوزیشن کو میٹر ٹو کے اوپر شفٹ کر لینا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ یہاں پر جنیٹر کے گھر آپ کے پاس اب لائی ہے تو یہاں پر آپ جنیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو میٹر لگے ہیں تو دوستو آپ اس روٹری سوچ کو پندر پندر دن کے حساب سے لگا کر اپنی جو گار کا سارا لوڈ ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں پندر پندر دن پہ تو اس سے آپ کے جو بیلی کا بیل ہے وہ کافیات تک کاما ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس سوچ کو لگانے کا طریقہ سمجھ میں آگئے ہوگا ویڈیو اچھے لگئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں